موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیط و عمرواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سوڈنٹ عزیز حاتیو موزد سازہ کرام ایک استاد کی جو ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے وہ پڑھانے کے علاوہ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے اور تربیت کی جو ہے ہم اگزیمپل کہاں سے لیں گے ہم اپنے اباویداد سے لیں گے اپنے نیک بندوں سے لیں گے اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک بھی جو ہے وہ انہی نیک بندوں میں سے ایک بندے کا ہے اللہ کے بزرگ کا فاجہ غریب نواز رحمت اللہ کے بارے میں آج میں جو ہے وہ کچھ حقائیات بیان کروں گا تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمارے جو ہے وہ بزرگان دین کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے فاجہ غریب نواز رحمت اللہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ شریف میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پر حاضری دے رہے ہوتے ہیں اور آپ حاضری دے کر جب فارغ ہوتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ایک بشارت ملتی ہے کہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور ہندوستان کی جگہ اب اجمے شریف چلے جائیں وہاں پر اللہ بارک واتہ اللہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی طرف جو ہے راگب کرے گا یہ بشارت ملنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ تکمیل کی اور ہندوستان چلے گئے ہندوستان جانے کے بعد اجمے شریف چلے گئے وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جو کافر تھے ان کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنا جو ہے وہ شروع کر دی نیک کاموں کی طرح جو ہے وہ بلایا برے کاموں سے روکا اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا اور بہت سے لوگ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تدار کے اندر جو لوگ تھے وہ آپ کی جو ہے وہ تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے جب یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھا نا کافر نے کافر کے جو ہے وہ جو گار تھے محافظ تھے تو انہوں نے اہل علاقہ کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ راجہ کے پاس گئے اس راجے کا نام تھا راجہ پرتھوی راج پرتھوی راج اس طرح کا اس کا جو ہے وہ نام تھا تو سارا قصہ جو ہے وہ اس طرح بتایا کہ راجہ صاحب ہم تو برباد ہو گئے ہمارے یہ جو ہے وہ سارے اپنا جو کافر لوگ وہ سارے جو ہے وہ اسلام کے اندر جا رہے ہیں ہم تو ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہے یہ راجہ گری بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ بڑا پریشان ہو گا اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو اس نے اس وقت کے جو سب سے بڑے جو ہے وہ جدو کرتا اس کا نام تھا جے پال جوگی جے پال جوگی اس کو بلا لیا اور سارا قصہ جو ہے وہ اس کو بتایا وہ کہتا یہ کونسی بات ہے میں ویسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جلا کر جو ہے وہ ضرور کو رکھ کر دوں گا اس نے کہا اچھا وہ جاتا ہے ساتھ جو ہے وہ جادو کر کے جو ہے وہ چیلے ہوتے ہیں راجہ اپنے دربار کے اندر ہی وہ پہلے کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے تم جو ہے وہ میرے چیلے ہی کافی ہیں اس جو ہے وہ بزرگ کے لیے وہ جادو کر اس کے جو چیلے اب جب وہ چیلوں نے خواجہ گریب نواد کے پاس آئے تو جو مسلمان تھے اس وقت ہو گئے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے تھے انہوں نے پچان لیا یہ تو فلان کے چیلے ہیں تو کچھ جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ عالم ان کے اندر جو ہے وہ راگب ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ گمرانہ نہیں آپ نے ایک لائن لگا دی اس طرح پکڑ کرنا ہے کوئی سٹک وغیرہ پکڑ کے لائن لگا دی اور کہا کہ اس کے پار کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائے گا اس پار تو یہ جو مرضی کر لیں اب انہوں نے کیا کیا جو اس کے چیلے تھے جادو کر کے جے پال جوگی کے انہوں نے اپنے جادو منتر سے جو ہے وہ آگ برسانا شروع کر دی جب وہ آگ جو ہے وہ لائن کے اوپر آتی لائن کے پاس آتی وہ بھج جاتی انہوں نے پتھر جو ہے وہ برسانا شروع کر دی ہے جادو سے وہ پتھر جو ہے جب لائن کی ہاتھ تک آتے وہ پیچھے جو ہے وہ وہاں جو آ کر جو ہے وہ گر جاتے اخیر انہوں نے کٹھے ہو کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ علم کر کے جو ہے وہ پہاڑوں سے جو ہے وہ عرد گرد پہاڑ تھے اور پہاڑوں سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ سامپ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور مسلمان پیچھے دیکھ رہے کہ یہ تو اب ہماری جو ہے وہ خیر نہیں تو آپ نے کہا خوجہ غریب نماز رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ گبرانہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جب وہ سامپ آئے جیسے سامپ جو ہے وہ وہ بانڈری لائن کے پاس آتے وہ جل کر جو ہے وہ سباہ ہو جاتے جب سارے چلے جو ہے وہ کچھ نہ کر سکے تو وہ جو جے پال جوگی تھا وہ کہتا خود میں جو ہے وہ اب آپ کے جو ہے وہ مقابلے کے اندر جو ہے وہ آوں گا اس نے جو ہے وہ اس کے پاس ایک ہرن کا نا وہ اپنا چمڑے کا جا ہرن کی خال کا تھا اس کی سکن اس نے جو ہے وہ ایسے فضاء کے اندر پھینکی جب پھینکی تو وہ اڑنے لگ گئی اور اڑ کر جو ہے وہ اس پر بیٹھ گیا جب وہ اوپر بیٹھ کے اوپر سمان کی طرف جا رہا ہے تو نیچے سے جو ہے وہ اب مسلمان جو ہے وہ بڑی بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پھر آپ نے خواجہ غریب نماز رحمت اللہ نے آپ نے اپنی جو ہے وہ اس کو نالین کو حکم دیا اور وہ نالین ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑنا شروع ہو گئی اور وہ جادو کر کے سر کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی اس کو ضرب لگاتی جا رہی ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے ضرب لگاتی جا رہی ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے اخیر وہ خود ہی نیچے آ گیا اور آ کر جو ہے وہ کیا کہا آ کر وہ جو ہے وہ فاجہ صاحب کے جا وہ پہنگ کے اندر وہ گر گیا چلانے لگ گیا رونے لگ گیا اور کہنے لگا آپ کا اللہ سچا آپ کا دین سچا آپ سچے اور مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور مجھے جو ہے وہ مسلمان کر لے اور اپنے پہرکاروں کے اندر جو ہے وہ شامل کر لے آپ نے اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا اور اپنے خاص بندوں کے اندر جو ہے وہ جے پال جوگی کا نام بھی بدل کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ساتھ منا لیا یہ تھے فوجہ غریب رحمت اللہ تعالی نے اتنی جو ہے ان کو طاقت اور عظمت جو ہے وہ بخشی جن کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت سے عجبیر شریف کے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تدارات کے اندر جو کفات تھے وہ جو ہے مسلمان ہو گئے اسی طرح عجبیر شریف کے اندر ایک جو ہے وہ طلاب کہہ لے وہاں جو مہا ساگر جو ہے وہ اس کا نام انہ ساگر تھا وہاں ہندو جو اس طرح کے مشرق لوگ تھے وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتے تھے اس کو بڑا پویتر سمجھتے تھے کہ یہ پاک صاف ہے ہمارے لئے اب وہاں پر جو ہے وہ کچھ مسلمان عام روٹیر میں جیسے نہر میں نہاتے وہاں نہانے لگ گئے تو وہ سارے مسلمان جو نہا رہے تھے ان کو جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے ان کو مارا ان کو زخمی کیا طلاب کے اندر سے جو ہے وہ نکال دیا اور وہ سارے مسلمان جا کر جو ہے وہ خواجہ پاس تھے اور سارا قصہ بتایا کہ اسی طرح ہم نہا رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہمیں نکال دیا اور کہنے لگے آپ نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ انہ ساغر اس کو جو ہے وہ نپاک کر دیا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنے ایک خادم کو ایک مٹی کا برتن دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور وہاں سے مہا ساغر سے اس کو بھر کے لے کر آجا خادم نے مٹی کا برتن لیا وہ پورڈ وہاں گیا مہا ساغر سے وہ بھر کے لیا ہے جب گھر لے کر آیا تو وہ مہا ساغر جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب اس کے اندر ذرا پانی نہیں ہندو کاف جو لوگ تھے وہ پڑے پریشان ان کے مویشی پریشان خود پریشان اب کیا ہوگا اخی انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ فاجہ پاس جا کر جو ہے وہ مافی مانگتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دے اور آئندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ گئے فاجہ غریب رحمت اللہ کے پاس گئے اور جو ہے وہ ان سے مافی مانگی آپ نے ان کو ماف کیا اور آپ نے کہا کہ یہ پورٹ خادم کو کہا کہ یہ جو پانی والا برتن ہے جو تمہارے پاس مٹی کا ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہاں لے کر جاؤ اور جو ہے وہ اسی انا ساغر کے اندر جو ہے وہ ڈال دو جب اس نے ڈالا تو وہ پانی اسی جو ہے فراوانی کے ساتھ جو ہے وہ بہنیں لگ گیا وہی طریقہ کار وہی سب کو جو ہے وہ واپس آ گیا اتنی عظمت اتنی شان شکت خواجہ غریب نوات رحمت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تاکی اسی طرح آگے چلتے ہیں آپ سفر کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں راستے کے اندر آپ نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے وہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ رام کال لوں جو ہے وہ خادمین کچھ جو تھے وہ بھی جو آرام کرنا چاہتے تھے جب آپ نے وہاں سٹے کیا درکت ہوں کشاوں کے نیچے سٹے کیا تو وہاں کے جو محافظ آئے اور کہنے لگے آپ اُڑ جائیں یہاں سے آپ نے کہا کیوں کیا ہوا وہ کہنے لگے کہ یہ جو جگہ ہے وہ رازہ صاحب کو کی جگہ ہے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں یہاں اونٹی بیٹھتے ہیں اور یہ اونٹو کے بیٹھنے کی جگہ ہیں آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے ایسا کہہ کر آپ چلیں گے وہ جو اونٹ بیٹھے ہوئے تھے سینکھنوں کے لحاظ سے رات گزر گئی وہ بیٹھے ہی رہے صبح تمام گارڈ جو ان کے جو ہے وہ سپاہی تھے وہ کٹھے ہو کر ان کو تھانے لگے کھینچہ بڑا کچھ کیا سارے جتن کا لیے اور وہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے اخیر انہوں نے سوچا کہ ہم نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کو اس طرح یہاں جگہ پر بیٹھنے کی جازنید دی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے آؤ سب مل کر خواجہ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ معافی مانگتے ہیں تو شاید ہمارے جو ہے وہ اونٹ اٹھ جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ گارڈ وہ گئے آپ کے پاس گئے آپ سے جو ہے وہ معافی مانگی اور کہا کہ وہ بے زبان بوکھے ہیں انہوں نے کچھ کھایا نہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ نے کہا تھا وہ بیٹھے اور بیٹھے ہی پڑے ہیں ہمیں معاف کر دیں ہم سے جو ہے وہ گلتی ہو گئی آپ نے جو ہے وہ ان کو بھی معاف کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو وہ اونٹ جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سارے اٹھ کڑے ہوں گے جب وہ سارے محافظ گئے دیکھا تو وہ سارے اونٹ اپنی جگہ سے جو ہے وہ سارے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا چاراب گیرا کھا رہے تھے یعنی کہ اتنی یعنی کہ آپ کی عظمت اور اللہ بارک بات اللہ نے آپ کے وسیلے سے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دین کا کام لیا کہاں لیا ہندوستان کے جو ہے وہ اندر لیا اسی طرح آپ جو ہے وہ اس وقت ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑھیا رو رو پاگل ہو گئی چیخ نے چلانے لگ گئی آپ نے پوچھا اے اممہ کیا ماجرہ why are you weeping no what happened with you تم کیوں رو رہی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کہنے لگی پاجہ سا میرا ایک ہی بیٹا دنیا کے اندر کوئی نہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی ظلم نہیں کیا کوئی ستم نہیں کیا تو وہ جو راجہ نے اس کو جو ہے وہ سولی کے اوپر جو ہے وہ وقت ہے حاکم نے اس کو سولی پر جو ہے وہ لٹکا دیا اس کا کوئی قصور نہیں جب آپ نے یہ اس کی سنی فریاد سنی تو آپ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ قبر کے پاس گئے اور کہنے لگ گئے اے شخص اے نوجوان اگر تیرا اس گناہ کے اندر قصور نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو پھر کیا ہوا ایسا کہنا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو یعنی کہ وہ نوجوان اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا یعنی کہ اتنی اللہ بارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ عظمت دی اب بعض لوگ سوچیں گے کہ یہ تو جو ہے وہ اللہ بارک و تعالی کی قدرت سے جو ہے وہ ہوتا ہے سارا کام واقعی اللہ بارک و تعالی جو ہے وہ کرتا ہے ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے لیکن آئیے ہم جو ہے وہ اس کا ثبوت قرآن جیسے بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں بشک اللہ عزوجل ہی حقیقی ہے مگر وہ اپنی قدرت کا عاملہ سے جس کو چاہتا ہے اختیارات عطا فرماتا ہے بے جان کو جان بخشنا اللہ عزوجل کا کام ہے مگر اللہ عزوجل کے دیئے ہوئے اختیارات سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے ترجمہ کانزل ایمان کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ فورا پرندہ بن کے اڑ جاتی یہ سب اللہ عزوجل کے حکم سے یعنی کہ اللہ بارک و تعالی کے حکم سے ہی یہ ہے سارا کچھ جائے ہو ہوتا ہے لیکن جو وسیلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے یہ نیک بندے ہوتے ہیں میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کو ماں بہنوں کو پہلی بات تو یہ کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ کسی دربار کے اوپر جائیں شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قبروں کو جا کر وہاں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی بزرگ ہو سجدہ صرف اللہ بارک و تعالی کی ذات کو کرنا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی قبر کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ صرف اللہ بارک و تعالی کی ذات کے لیے ہے یعنی کہ یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں جو ہے وہ اپنا اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے ہمیں اللہ کے بزرگوں سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت ہے اور ہمیں ضرور جانا چاہیے لیکن وہاں پر جا کے دعا کرنی چاہیے وہاں پر جا کے اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ دینا چاہیے کہ اللہ بارک و تعالی ہم پر رحم تا فرما تجھے تیرے اس نیک بندے کا واسطہ ہم جیسے کسی لیڈر کو پا جاتے ہیں شفارش لے کے ٹھیک ہے نا اسی طرح وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ہم وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ واسطہ اللہ تعالی کو دیتے ہیں تو اللہ بارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ خوب برستی ہے اور اسی طرح پھر چلتے چلتے قصہ ان مقصر چھے رجب المرجب چھے سو تیتیس سن حجری کو اس دنیا فانی سے جو ہے وہ آپ رخصت فرما گئے وہ سال کے بعد آپ کی نورانی پشانی پر نقص ظاہر ہوا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا یہ تو تھے ہمارے بزرگ قواجہ غریب نواز رحمت اللہ اللہ بارک و تعالی ان پر رحمتہ فرمائے ان کا جو ہے وہ مرتبہ اور عالی اور مقام اتا فرمائے اور ان کے صدقہ وسیلہ سے ہماری جو ہے وہ مقفرد اتا فرمائے جو کام اور جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی طفیق تا فرمائے بھی ایمان اللہ اسلام علیہ وسلم